مودی جی آپ نے پنچائت پر سب لوگوں کو بلایا ہے لیکن کم سے کم کرسی تو ڈال دیتے ہیں تم نے نیچے جمین پر بیٹھا دیا لانو جی بات ہی ایسی تھی گھر پر بات کرنے کی تھی نہیں اسی لیے میں نے تم سب لوگوں کو یہاں پر کھیت پر بلایا ہے تو سب لوگ آگئے پنچائت کی سروعات کی جائیں ہاں مودی جی بولو نا کب تک ایسی بیٹھا لے رہو گے مجھے دھان کی کٹائی کرنے کے لیے جانا ہے راہول اٹیم گصے میں ہی رہتی ہو کم سے کم بات تو سن لیا کرو ایسا آئے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے اس سال سب لوگوں کی دھان کی فصل اچھی ہوئی ہے تو میں نے سوچا اپنا سب لوگ مل کر کیوں نہ ایک بھنڈارہ کرا دیں سب لوگ تھوڑے تھوڑے روپے گھٹے کر لیتے ہیں اور ایک اچھا سا بھنڈارہ کرا کے پورے گاؤں والوں کو کھلا دیتے ہیں بتاؤ میرے اس فیصلے کا کون کون سمرتن کرتا ہے جو بھنڈارے میں جتنے بھی روپے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اور جو کوئی ایک روپیاں بھی نہ دینا جائے تو اس کا بھی بھلا مودی جی میں کہوں کہ بھنڈارے میں پانسو روپے اپنی طرف سے سب سے پہلے دیتا ہوں مودی جی ابھی میری صحیح طریقے سے دھان کی فصل کٹ نہیں پائیے اسی لیے میں پیسے تو جرور دوں گا لیکن دھان کی کٹائی کے بعد ہجار روپے میں دے دوں گا راؤن یہ کوئی چکر نہیں ہے پیسے تو تمہیں ابھی دینا پڑیں گے بھنڈارہ پرسو ہی کرانا ہے اپنا لوگوں کو مودی جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن میں بھنڈارے میں پوری بنا دوں گا پوری بنانے میں میرا پورا سمرتن رہے گا ارے مودی جی اس بار تم جانتے ہی ہو میں نے آلو کی فصل کی پیدا بار کی تھی اور میری آلو کی اچھی پیدا بار ہوئی ہے اسی لیے میں ایک کونٹل آلو بھنڈارے میں دیتا ہوں اور مودی جی میرے کرانا اسٹور کی دکان ہے میں اپنے کرانا اسٹور کی دکان پیسے بھنڈارے کے لیے بنس پتی گھی اور مرچ مسالے دے دیتا ہوں سارے کے سارے یوگی جی اور نتیز کمار جی آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ میرے بھنڈارہ کرانے کے سمرتن میں آئے اور آپ نے آلو اور مرچ مسالے دیے اب بس پوری بنانے کے لیے آٹے کا انتجام اور ہو جائے کلی کو بھنڈارہ کرا دیتا ہوں کوئی بات نہیں مودی جی آٹا ایک کونٹل میں دیتا ہوں بھنڈارے کے لیے جب سب لوگ بھنڈارے میں کچھ نہ کچھ دے رہے میں بھی تھوڑا پنکمہ لیتا ہوں سب تو سب کچھ دے رہے ہیں اخلیس لیکن یہ ہمیں سانجی اور کیجری بال جی کیسے چک بیٹے ہیں اکیلے میں چلو کوئی بات نہیں آج کی پنچائے سبل ہو گئی بھنڈارے کا انتجام ہو گیا کل کو بھنڈارہ کرا دی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے مودی جی آپ کے پاس تو دو بیل تھے یہ بھیسہ کیوں خرید کر لے آئے راہل کیا بتاؤں ان دو بیلوں کو میں نے بھیس دیاں وہ دونوں کے دونوں بیل کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کھیت کی کوئی جتائی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر با رہے تھے بیل گانی کو بھی اچھی طریقے سے نہیں کھیچ پا رہے تھے بیل گانی کے اوپر ایک بھی بورا بجن رکھ دو تو وہ بیل ایک قدم آگے نہیں بناتے تھے اسی لیے میں نے دونوں کے دونوں بیلوں کو بیس دیاں اور ان کی جگہ پر ایک بھیسہ یہ خرید کر لائے ہوں لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ ایک بھیسہ آپ کے کھیت کی جتائی دوری کر لے گا آپ کو تو ایک بھیسہ اور خرید نہ پڑے گا کوئی بات نہیں ایک بھیسہ اور خرید لیں گے پھلال تو میں ابھی بھیسہ گانی سے ہی کام چلاوں گا کیونکہ میں نے ایک بھیسے سے چلنے والی ایک بھیسہ گانی بنا لی لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ یہ بھیسہ کتنے روپے کا خرید کر لائے ہو راہن ایک بات بتاؤ یہ کتنے ہی روپے کا میں بھیسہ خرید کر لائے ہوں یہ پوچھنے کی تمہیں کیا خوج لی ہے اور اس کے سامنے سے ہڑ جاؤں یہ مارنے کے لیے لپٹ بڑتا ہے بہت ہی بینتا خطرناک بھیسہ ہے دیکھ نہیں رہے ہو کتنا موٹا ڈنڈا لے کر میں آیا ہوں اس کے ساتھ میں لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ آپ اس بھیسوں کو خطرناک بھی بتا رہے ہو اور اس کے اوپر بیٹھ کر بھی آ رہے ہو اگر یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کر کیوں آ رہے ہو راہن میں نے اسے کابو میں کر لیا اسی لیے میں اس کے اوپر بیٹھ کر آ رہا ہوں اور اتنی آسانی سے اس نے اپنے اوپر مجھے بیٹھنے کے لیے توڑی دیا ہے دن میں تارے نجر آ گئے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجھے لیکن مودی جی ایک بات بتاؤ اتنا خطرناک بھیسہ لے کر کیوں آئے ہو خرید کر کیوں لائے ہو اور کون سے گاؤں سے لے کر آئے ہو اسے دو گاؤں جھوڑ کر ایک گاؤں ہے جو اسی گاؤں میں کیجریبال جی کا گھر ہے انہی کے گھر سے یہ بھیسہ خرید کر لائے ہو انہوں نے بتایا یہ بھیسہ تو بہت خطرناک ہے لیکن کام کا بھی بہت ہے بہت ہی مجبوط اور بہت ہی مہنتی بھیسہ آئیے لیکن مودی جی ایک بات تو بتاؤ بھیسہ گاری چلا کر آپ کتنا کمال ہوگے جب تک آپ کھیت کی جتائی نہیں کروگے اور کھیت کی جتائی کرنے کے لیے آپ کو ایک بھیسہ اور خریدنا پڑے گا بھیسہ تو راہل خریدنا پڑے گا ایک بار اس بھیسے سے بھیسہ گاری چلا کر تھوڑا پیسہ کمال ہو تب ہی دوسرا بھیسہ خریدوں گا اور جب دو بھیسے ہو جائیں گے تو کھیت کی جتائی بھی کرنے لگوں گا حل بھی چلانے لگوں گا پھران تو میں ایک بھیسے سے بھیسہ گاری چلا ہوں گا راہل اب بھی تمہیں اس بھیسے کے سامنے سے ہٹے نہیں ہو اگر اس نے مارور دیا میں جمعہ دار نہیں ہوں گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے مودی جی میں نے آپ کے کہنے میں ٹائپ رائٹنگ کا کورس کر کے ٹائپ رائٹنگ سیکھی میں مجھے بھسا دیا راہل اس دھندے میں میں بھی بھسا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس دھندے میں بھسا دوں اسی لیے میں نے تم سے بولا کہ ٹائپ رائٹنگ کے کام میں بہت پہندا ہے تم ٹائپنگ کرنا سیکھ لو ٹائپنگ کا کورس کر لو اور ایک ٹائپ رائٹر خرید لو تم نے میری بات مانی بھی تم نے ٹائپنگ بھی سیکھی اور ایک ٹائپ رائٹر بھی خرید لیا لیکن چاہیسی میں خالی بیٹا ہوں اب تم بھی بیجی خالی بیٹی ہو مجھے بہت برا لگتا تھا تم گیتی باری کر کے کماتے تھے اور میں خالی بیٹا رہتا تھا تو میں نے سوچا تمہیں باتوں میں پھسلا کر اپنے ہی دھندے میں لے آتا ہوں بس تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ میری کمائی بہت ہوتی ہے بس میں نے یہی بتایا تمہیں لیکن مودی جی یہ تو بہت غلط بات ہے آپ کا جب دھندہ صحیح طریقے سے ٹائپ رائٹر کا نہیں چل پا رہا تھا تو آپ نے مجھ سے یہ کہہ کے کہ ٹائپ رائٹنگ میں بہت پھائدہ ہے مجھے بھی اسی کام میں دھکھیل دیا پورا پورا دن ہو جاتا ہے ایک بندہ بھی ٹائپنگ کرانے کے لیے نہیں آتا ہے وہ دیکھو لالو جی بھی بلکل خالی بیٹے ہوئے ہیں ارے ایک کسٹومر بڑھا آ رہا ہے اپنی طرف بھائی صاحب ایک جرہ اپلیکیشن کو ٹائپ کرانا ہے کر دو گے بلکل کر دیں گے بھائی صاحب ایک بات بتاؤ ایک پیچ کی ٹائپنگ کرانا ہے یا دو پیچ پہ اپلیکیشن ٹائپ کرانا ہے بھائی صاحب میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ جو لال سیڈ بیٹے ہوئے ان سے بات کر رہا ہوں دیکھا مہودی جی دیکھا یہ میرے پاس آئے ہیں مجھ سے ٹائپنگ کرانے کے لیے آئے ہیں بتاؤ بھائی صاحب کونسی اپلیکیشن ٹائپ کرانا ہے پہلے یہ بتاؤ ایک پیچ پر اپلیکیشن ٹائپ کرنے کے کتنے روپے لوگے ارے بھائی صاحب بلکل پھری ریٹ میں کر دوں گا ٹائپنگ بلکل پھری ریٹ میں پچاس روپے میں آپ کی ایک اپلیکیشن کو ٹائپ کر دوں گا بھائی صاحب ادھر آجاؤ ادھر پچیس روپے میں میں دوبھے ایک پیچ پر ٹائپنگ کر کے دے دوں گا دس روپے میں ایک پیچ پر میں ٹائپنگ کر کے دے دوں گا آجاؤ ادھر آجاؤ میری طرف دس روپے سے بھی کسی کو کوئی ریٹ کم کرنا ہے بتاؤ نہیں تو میں مہتی جی کے پاس اپنی اپلیکیشن کو ٹائپ کرا لے رہا ہوں اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو